جی ہاں گاجر کا علوا بھی تو آپ نے بہت کھایا ہوگا گاجر کی برفی گاجر کی کھی تو آج آپ کے لیے میں لے کے آئے ہوں بہت ہی مزیدار اور نیو ڈش گاجر کا کلکن گاجر کا کلکن میں نے کیسے بنایا ہے یہ بلکل نیو رسپی ہے تو میرے ویڈیو کو سکپ گیپ گیر پورا دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے اور آپ اس رسپی سے لفت ہا سکیں تو میں ہوں آپ کے اوست اور دوست آرپی کیچن گارڈن سے رفت پرمین میرے ویڈیو کو سکپ گیپ گیر آخر تک دیکھیں اور میرے چینل کو لائک ستکرابنٹ کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کیا کریں تاکہ میرے نئے نئے ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملے چلتے ہیں پھر رسپی کی طرف یہ دیکھیں میں نے آدھا کلو گاجر اور آدھا کلو گاجریں لی تھی اور ان کو اچھے طرقے سے دھو کر ان کو صاف کر کے دھو لیا اور اس کو قدو کش کر رہی ہوں قدو کش تھوڑا موٹی سائٹ سے کرنا ہے قدو کش کرنے کے لیے میں نے آتھوں کے مدد سے اس کو قدو کش کیا ہے مشین سے بہت باریک ہو جاتا ہے پھر وہ مزا نہیں رہتا تو آتھوں کے مدد سے قدو کش کرنا ہے تو قدو کش کرنے کے بعد ہم نے کیا کیا یہ بھی ضرور ساتھ رہے دیکھنے کے لیے تو فرنٹ ایک دوسرے کا حساس کیا کریں حساس بہت بڑی چیز ہوتی ہے تو یہ دیکھیں خیر میں نے گاجروں کو قدو کش کر لیا اور ایک اپنی پیاری سکڑائی میں میں نے ایڈ کر دیا ہے گاجروں کو اور فلم میں نے آن کر دیا ہے اور ہم نے اس کا مسجر خوشک کرنا ہے کوئی چیز میں ایڈ نہیں کرنی نہ پانی نہ دودھ ہم نے واسسی میں اس کو پکانا ہے اور ساتھ ہم نے آتھا کپ شگر بھی ایڈ کر دینی ہے اور شگر کو بھی اس میں ہم نے ملٹونے تک پکانا ہے جب ان دونوں کا مسجر خوشک ہو جائے شگر اور گاجر کا ہم نے گاجر کو نکال لینا ہے پیٹ میں اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے یہ رسپی تھوڑی سی گاجروں سے بھی بن کر تیار ہو جاتی ہے اور اتنی ساری مٹھائی بنتی ہے کہ احران رہ جائیں گے آپ دودھ کا استعمال ہوتا ہے یہ دیکھ لیں آکے میں اس کو کیا کرنے والی ہوں یہ دیکھیں اس کو میں نے ساری گاجروں کو نکال لیا ہے اور اکڑائی کو میں نے اچھا طریقے سے دو کر دوبارہ میں نے دلے پہ اس میں تین کلو دودھ ایٹ کر کے یہ گائے کا دودھ ہے فریش میں نے ایٹ کر دیا اس میں تین کلو تین لیٹر جو دودھ ہے وہ میں نے ایٹ کر دیا اس میں تو اس کو ہم نے ایک اوبال آنے تک پکانا ہے جب اچھی طرح اوبال آ جائے تو ہم نے اس دودھ کو پھاڑنا ہے یعنی کہ اس کی چیز بنانی ہے یہ دیکھیں اوبال آ چکا ہے اچھا طریقے سے تو اب ہم میں لیمن ڈیوس ایٹ کر دینا ہے اس میں میں نے پانی ایٹ کییا ہے لیکن پھر میں نے تھوڑا سا پیور بھی ایٹ کییا ہے تو یہں دیکھیں تھوڑا تھوڑا کر ک bize میں ایٹ کر رہی ہوں تاکہ ایک اچھا سا چیز ہمیں مل جائے ہماری رسپی کو بنانے کے لیے تو یہ دیکھیں اس میں تھوڑا تھوڑا کرکے میں ڈیٹ کر رہی ہوں تو یہا اسٹہ سٹہ پھٹے گا لائم کو میں نے بالکلی لمطرم کر لیا ہے اور یہ دیکھیں میں نے اس کا چیز یہ آستہ آستہ بن رہا ہے تو تھوڑا سا اس میں میں ایڈ کر دیتی ہوں اور تھوڑا سا لیمن کا جوس میں نے ایڈ کیا یہ دیکھیں تو دیر کے بعد میں نے فلم بند کر کے رکھ دیا تو یہ پھٹ چکا تھا دودھ اور اس کو ہم نے چھان لینا ہے دیکھیں ہم نے اس کو چھان کے دولی ہے چیز کو تو اب ہم اس کو پکائیں گے تھوڑا سا دو تین میرے تک تو پھر آگے کا پروسیچر دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں تو پھر فرینڈ میرے چینل کو لائک سبسکراب اور شیئر کیا کریں اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کیا کریں اور جو لوگ میری ویڈیو پرو وقت دیکھتے ہیں اور میرے چینل کو لائک کمنٹ کرتے ہیں کیونکہ اچھے کمنٹ پڑھ کے میرے دل کو بہت خوشی ہوتی ہے جب میرے دل سے بہت ساری دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آپ کے ریس میں بہت سارا اضافہ عطا فرمائے اور میری انسلاف زائے کیلئے بہت بہت شکریہ تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پر گاجرے بھی ایٹ کر دی ہیں جو میں نے پکھی ہوئی تھی تو یہ دیکھیں یہ والا جو یہ والا جو اپشن ہے نا جب گاجرے چیز میں ایٹ کرتی ہوں میں تو مجھے بہت ہی کلر فول بہت ہی پیارا لگتا ہے تو یہ دیکھیں ساتھ اس میں سبز علاچی بھی میں نے آدھی ٹی سپونڈ ایٹ کر دیا وہ چھوٹی چمچ تھی اس لئے میں نے دو دفع ایٹ کر دیا تو گاجر جو سبز علاچی کا پوڈر ہے وہ ایٹ کرنے کے بعد سبز علاچی آپ توڑ کے بھی ڈال سا ساتھ ہی میں نے ایٹ کر دیا ڈرائی فروٹ ڈرائی فروٹ بالکل اپشنل ہے نے پستہ بادام کاشو ایٹ کی ہیں آپ کچھ بھی ایٹ کر سکتے ہیں یا نہ بھی ایٹ کریں تو یہ اتنی ویٹامین سے برپور رسپی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کو ہم نے اس کا مسجر خوشک کر لیا ہے پانچھے منٹے ہم نے اس کو پکایا ہے تو دونوں کا مسجر خوشک ہو گیا ہے تو اس میں ہم نے ایک ڈیبل سپون دیسی گھی ایٹ کر دیا ہے اس کی جگہ آپ مکھن بھی ایٹ کر سکتے ہیں یا دوسرا گھی بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو پکا لینا ہے بہت اچھے طرح سے تو ساتھ اس میں ہم نے ایٹ کر دینا ہے یہاں چیز جی ہم نے ڈرائی فروٹ ایٹڈ ڈرائی ملک میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے ایک کپ میں نے ایڈ کیا چھوٹا چھوٹا ایک کپ میں نے رائے ملک ایڈ کیا اس سے اس کا جو ذائقہ بھی پڑے گا اور اس کے ویٹامین بھی اضافہ ہوگا تو آپ ہم اس کو دو تین منٹ پکائیں گے دو تین منٹ پکانے کے بعد ہم نے اس کو کیا کرنا ہے جی ڈی شاوٹ کر لینا ہے تو پھر لائک سبسکرائب اور شیئر تو بنتا ہے نا لائک سبسکرائب کر دیں تو یہ دیکھیں پھر ہم نے اس کو ڈی شاوٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں کچھ ڈرائی فروٹ میں نے ریب میں بھی رکھے ہیں تو یہ بھی اپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہیں تو ڈال لیں ورنہ نہ ڈال لیں کچھ لوگوں کو پسند بھی نہیں ہو مجھے تو بھائی بہت پسند ہے ڈرائی فروٹ ہے جی ہم نے اس کو اوپر سے سیٹ کر کے رکھ لینا ہے آپ اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں مغیر کٹنگ کے لیکن کٹنگ میں اور زیادہ پیارہ لگتا ہے جی اوپر سے بھی ہم اس کے ڈرائی فروٹ ایڈ کر دیں گے اس طرح سیٹ کرنے کے بعد ہم نے اس پہ ڈال دیئے ہیں جی جو ہمارے بچے ہوئے پستے بادام تھے یہ بھی بالکل اپشنل ہے ڈرائی فروٹ اگر آپ کو پسند ہے تو ڈال دیں ورنہ نہ ڈالیں اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جی اس کے اوپر میں چاندی کا ورک بھی ایڈ کر رہی ہوں آپ کے پاس گھر ہے تو ایڈ کر لیں یہ خوبصورتی کے لیے یہ بھی بالکل اپشنل ہے ضروری نہیں ہے تو اس کو ہم رکھ دیں گے دو تین منٹ کے بعد اس کی کٹنگ کر لیں گے توڑا تھنڈا ہونے کے بعد تو چاندی کا ورک نامومن مٹھائیوں پر اور اس طرح لگایا جاتا ہے ریزارٹ پر تو یہ بہت ہی پیارا لگ تو خیر میں نے وہ بھی چاندی کا ورک بھی اس پر لگا دی ہے مجھے اچھا لگتا ہے یہ چاندی کا ورک تو اس کے بعد ہم اس کو رکھ دیں گے تھوڑا تھنڈا ہونے کے لیے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں تو یہ لے جی آپ تھوڑا تھنڈا ہو گیا تو آپ اس کی کٹنگ کر رہے ہیں کٹنگ آپ اس کی اپنے مرضی سے چھوٹی بھڑی جیسے بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کٹنگ ہم نے اس کی کٹنگ کر لیا ہے تو ہم اس کو ڈیش آٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنا سوفٹ سا بزیدار سا ہیزارٹ پنگ کے تیار ہوئے گاجر کا کلکن اور اس کو آپ فریج میں رکھ کے ایک مہینے دکھ استعمال کر سکتے ہیں کٹنگ آپ ایسے کریں کہ ایک ٹکڑا اپنے کال لیں اور اس کو امن میں گرم کر کے کھا لیں اس کا ذائقہ بھی خراب نہیں ہوگا اور آپ زیادہ ٹیم تک اس کا لطف اٹھا سکیں گے یہ دیکھیں آدھا کہ لوگ آجروں سے ہم نے کتنا زیادہ ڈیزارٹ بنا لیا کلکن بنا لیا تو پھر ملتے ہیں بہت شاہدوں کے ساتھ پھر ملتے ہیں کسی نئو رسبی میں اللہ حافظ موسیقی